اسلامیکو میری بان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو بھائی سفائر کی سیل سفائر کی سیل اس کا بھائی اتنی دیر سے شور مچا ہوا تھا اور پھر ان ٹائم پہ سیل لگنی تھی نا سیل ہو گئی کینسل اب 27 نیومبر ڈیٹ میں نے بتائی تھی تو ڈیٹ کنفرم تھی ایون تو سفائر نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک بلوگ پوسٹ بھی کی تھی جو میں ابھی آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں کلیرلی منچن تھا کہ 27 نیومبر کو سیل لگ جائے گی وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اب کیونکہ سیل کینسل نہیں ہوئی ڈیلے ہو گئی ہے تو گبرانہ نہیں ہے کیونکہ سیل کینسل بلکل بھی نہیں ہوئی سیل موسٹ پراببلی ڈیسیمبر کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گی ابھی تک جو ڈیٹ سنے میں آئی ہے وہ فور اور فائف ڈیسیمبر ہے فور کو آن لائن فائف کو آؤٹلٹس پہ ٹھیک ہے تو ابھی تک تو یہ کنفرم نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیٹس آئی ہیں کہ ان ڈیٹس پہ لگ سکتی ہے تو پریشان نہیں ہونا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سفائرہ اپنی سیل جائے وہ کینسل کر دے سیل لگے گی ضرور بر تو یہ ڈیلے ہو گئی ہے بکرز آپ کو پتا ہے کہ ملک کی جو کرنٹ سیچویشن تھی اس کی وجہ سے سیل ڈیلے ہو گئی انٹرنیٹ نہیں آ رہے تھے لوہور کے آؤٹلٹس تو بلکل بند تھے تو کافی بری صورتحال تھی لیکن اب ہم تو لیلا سیچویشن تھوڑی کنٹرول میں آئی ہے تو اب ڈیفینیٹی سیل لگے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 27 نوویمبر کو سفائرہ نے ویب سائٹ پہ سیل لگانی تھی یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ بلوگ پوست سفائرہ نے اپنی ویب سائٹ پہ 23 نویمبر کو کر دی تھی اور اس کے مطابق انسٹیچ پہ اپ ٹو فورٹی لگنی تھی سٹیچ پہ فلائر اپ ٹو ففٹی لگنی تھی ویسٹ پہ اپ ٹو ففٹی لگنی تھی اسیسریز پہ بھی اپ ٹو ففٹی تھی میک اپ اور کاسمیٹکس پہ سیونٹی پرسنٹ تک آف لگنی تھی ٹھیک ہے اس کے مطابق 27 کو چار بجے آن لائن سیل لگانی تھی اگر آپ ابھی بچائیں گے تو یہ بلوگ پوست ابھی بھی آپ کو سفائرہ کی ویب سائٹ پہ ملے گی بٹ کچھ ایسی سرکمسٹانسز ہوگے جس کی ویسٹ ان کو سیل دیلے کرنا پڑی ورنہ سفائر اپنی سیل ایک دفعہ ناؤنس کر دی تو پھر دیلے نہیں کرتا تو اناؤنس ہو گئی تھی سوشل میڈیا پیجز پر نہیں ہوئی تھی بٹ ہو گئی تھی کیونکہ کیونکہ کینسل نہیں ہوئی دیلے ہوئی ہے تو اب ہم آگے کی باتیں کر لیتے ہیں تو سیل جو ہے وہ ان کی انٹرمیکس کلیکشن پہ بھی لگے گی اور چانسز یہ ہیں کہ 30 to 40% تک آف لگے گا ان کے انٹرمیکس پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے لازٹ ٹائم جب ان کی سیل لگی تھی تو ان کی جو بڑی خوبصورت قسم کی انٹرمیکس کلیکشن تھی اس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں آیا تھا وہ سیل میں غائب کر دیئے تھے سفائر ایسی سوٹ لیکن اس طفعہ ایسا نہیں ہوگا اس طفعہ اس پہ سیل آئے گی آن لائن پہ آئے گی سٹورز میں بھی آئے گی وہ سوٹ اتنے خوبصورت ہے میں کن سوٹوں کی بات کریں ہوں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں پہت پیارے سوٹ ہیں پہت پیاری کلیکشن ہے اور ان پہ آپ کو فلات 30 to فلات 40% تک آف ملے گا ان سٹیچ پہ باکہ سٹیچ پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ فلات 70 فلات 50 تک آف آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے مطبعہ نیو کلیکشن پہ فلات 50 اور فلات 30 آئے گا اور جو لازٹ یئے کی کلیکشنز ہوتی ہیں ان پہ آپ کو فلات 50 اور فلات 70% تک آف ملتا ہے لیکن وہ سیل جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر آن لائن ہی ہوتی ہے تو سیل لگنی ہے آن لائن ایک دن پہلے لگنی ہے یعنی شام کو چار بجے اور آوٹلرز پہ ایک دن بعد میں لگنی ہے یہ والی کلیکشن آپ لوگے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سمر کی بھی ساتھ ساتھ ونٹر کی بھی شاپنگ کریں یہ والی سوٹ بہت سب کو پسند آئے تھے اور جن کے بہت زیادہ میسجز آ رہے تھے کہ یہ سوٹ سیل میں تھے کہ نہیں آئیں کہ نہیں یہ مل سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بڑے خوبصورت سوٹ ہے یہ سارے جو ہیں اور یہ اب آپ کو سیل میں مل جائیں گے اور جو لوگ کسی ایسے سٹیز میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تھرڈ نہیں پڑتی وہ لوگ کیمبرک کے ڈریسز لیں اور جو گوڈ ٹو گو کیمبرک اچھا فیبرک ہے میڈ سیزن میں پہننے کے لئے یا ان ایریاز میں سپیشلی جہاں پہ سیل سوری ٹھڑ نہیں پڑتی تو وہ لوگ لے سکتے ہیں یہ والا جو سوٹ ہے ان پہ بھی لازٹر اچھا اس پہ آئی تھی جو آگے آپ کو انٹرمکس دکھاؤں گے نا انٹرمکس کی سیلیکٹیو آئیٹمز پہ آئی تھی سب پہ نہیں آئی تھی یہ جیسے یہ بلو والا ہے اس کے لیے جو میرون والا ہے ان پہ ڈسکاؤنٹ نہیں آیا تھا بڑ اب آئے گا ٹھیک ہے اور میں نے تو کافی سادہ اس میں سے بھی ڈریسز سیلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان پہ ڈسکاؤنٹ آئے گا تو میں یہ ضرور حرید ہوں گی کون کون سے ہم وہ دکھاتے ہوں گے تو یہ انٹرمکس دکھاؤں گے ٹھیک ہے بڑا پیارا سوٹ ہے ریکمینڈڈ ہے 30 off آتا ہے بہت ریزنیبل پرائس ہو جائے گی اچھا اب بھی آپ کو سمر میں انویسٹ کرنے میں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہوگی کہ پیسز آیا ہے سمر کی کلیکشن کیوں لیں ونٹر جب چل رہا ہے تو لیکن نیکس ٹیم جب آپ نیکس ٹیئر جب سمرز آیا گا اور آپ نکالیں گے اور سلوائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہ اتنا سستا سوٹ لیا تھا یقین مانے آپ مجھے دعائیں دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والے جو سوٹ ہوتے ہیں میں بھی جب آف سیزن سیل میں سے ڈریسز خریدتی ہونا پھر مجھے نیکس ٹیئر ہیتی خوشی ہوتی ہے اب میں بات کری تھی جو انٹرمکس کے ڈریسز ہیں ان کی یہ انٹرمکس ٹری پیس سب کے کلرز اتنے خوبصورت ہیں میرا فیوریٹ ٹاپ پہ جو یلو والا تھا وہ ہے اس دفعہ اس پہ سیل لگے گی تو میں ہنڈرڈ انٹین پرسن کو سوٹ لازمی لوں گی یہ پیچھ والا اتنا خوبصورت تھا ان کے ساتھ پیور کرنکل کے دو بڑھتے ہیں اور فلی امپرائیڈڈ دو بڑھتے ہیں اور یہ ایسے سوٹ ہیں کہ یہ مس کرنے والے بلکل بھی نہیں ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر یہ سوٹ آپ کو ٹونٹی پرسنٹ آف پہ بھی ملے آپ لوگ یہ لے لیں کیونکہ یہ پہلے دس دس ہزار کے سوٹ تھے لیکن اگر ٹونٹی آف آتے آٹھ ہزار کے ہوں گے تھرٹی آف آئے گا سات ہزار کے ہوں گے اور فورٹی آف آئے گا تو چھ ہزار کے ہوں گے لیکن یہ سوٹ اتنے خوبصورت ہے کہ آپ نیکسٹ یئر عید پر لے کے پہن سکتے ہیں آپ کو پتہ عید یار کتنی دور ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فیبری کے اند میں جو ہے وہ رمضان سٹارٹ ہو جانا ہے اور مارچ کے اند میں عید ہونی ہے تو عید پر لون پہنی جائے گی مارچ کے اند میں آپ کو پتہ لون پہنی جائے گی آپ تب کے لئے لے کے رکھ سکتے ہیں اور عید پہ آپ کو پتہ پھر مہنگائی کتنی ہو جاتی ہے اور مہنگی کلیکشنز آتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار سیل سے کوئی اچھی چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ کو یہ ریکمینٹ کریوں کہ یہ آپ لوگ سیل سے لے کے رکھ لیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگ میرے تھو کوئی آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے میرے واتس اپ پہ جو ہے پری بوکنگ کروا سکتے ہیں جو جو ڈریسز آپ نہ خریدنے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ جو میرون والا تھا یہ بڑا پیارا آرڈکل ہے یہ میں نے اپنی کلائنٹ کا لیکن سٹچ بھی کڑھا ہے بہت پیارا سٹچ ہوئا ہے اور اس دفعہ سیل سے میں نے اپنے لئے یہ لازمی لینا ہے یہ سٹچوں کے بہت خوبصورت لگا تھا اس کے ساتھ شفون دوبتہ بھی آیا تھا اور لون بھی آیا تھا لیکن لون تو بٹا مجھے زیادہ پسندہ ہے یہ بہت بیارا آرڈکل ہے ٹھیک ہے باقی یہ بلو والا بھی ایک بڑا اچھا آرڈکل تھا آج کل شلوار کا بہت ٹرینڈ ہے اپنی کلائنٹس کے لئے میں نے ان کے ساتھ شلوار بنوائی تھی یہ بھی ان کے انٹرمکس کی ہے کلیکشن دیکھتے جائیں ٹھیک ہے ان پر ایک ڈسکاؤنٹ آئے گا تو پھر آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ کون سا سوٹ ریال میں دیکھنے میں کیسا ہے کلر سکیم کیسی ہے کہاں کہاں ایمبروائیڈری ہے تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائے کریں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا رہے اور جو اچھا ہو آپ لوگ اسی ٹائم خرید لیں ٹھیک ہے اچھا باقی پری بوکنگ کا کیا سین ہے اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں میرے تھرو دریسز خریدنا چاہتے ہیں یا ان کی سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے واتس اپ پر کانٹک کر سکتے ہیں میں نے کوئی ایک مہینے کے لیے اپنے سٹیچنگ سروسز کلوز کی تھی بیکرس میرے پاس بہت کام تھا تو پھر میں کہیئے تھی کہ پہلے میرا ادلا کام تھوڑا کام ہو جائے پھر میں مزید آرڈریز لوں گی تو فائنلی فائنلی کافی میری کلائنس کو ان کے ڈریسز مل چکے ہیں اب میرا کام میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو جس نے بھی اگر آپ پاکستانی آپ لوگ میرے جو سٹیچنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو فولی کسٹمائز سٹیچنگ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اور ورل وائیڈ شپنگ کی فسیلیٹی بھی ایویلیبل ہے آپ نے بس واتس اپ پہ کیا کرنا ہے اپنے پسند کے ڈریسز بتانے ہیں کون کون سے برینڈ کیا کو کون کون سے ڈریس پسند ہے اپنا سائز بتانے ہیں اور اپنی سٹیچنگ پریفرنسز بتانے ہیں کہ آپ کس سائل سے ڈریسز کو سٹیچ کروانا چاہتے ہیں لیندھ کتنی چاہتے ہیں شلوائے چاہتے ہیں انٹراز ہو چاہتے ہیں یہ سب بتائیں اور آپ کا ڈریس جو ہے سٹیچ ہوگیا آپ کو آپ کے گھر ڈیلیور ہوگا جدھر بھی آپ رہتے ہیں اگر آپ پاکستان میں سے بھی کہیں سے بھی میرے سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ واتس اپ پہ کونٹک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی پری بوکنگ سیل کا یہ حساب ہے کہ سجل والے سوٹ کی ابھی میں پری بوکنگ نہیں لے رہی بکرز وہ جو ڈریسز ان کا کنفرم نہیں ہے کہ ان پر ڈسکاؤنٹ آئے گا نہیں لیکن اگر آئے گا تو انشاءاللہ میرے ذہن میں سب کے ہیں اور سب کے نمبرز میں میرے پاس سیو ہے جن جن نے مجھے ڈریسز کا کہا ہے تو میں انشاءاللہ ان لوگوں کو پریفرنسز دوں گی جنہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا پری بوکنگ ابھی میں ان کی نہیں لے رہی ٹھیک ہے کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے ان پر سیل آتی ہے نہیں آتی کیونکہ ابھی سے وہ آؤٹا سٹاک ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں ویسے تو ری سٹاک ہوتے ہیں ہر دفعہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتے لیکن اس دفعہ کا ابھی میں کنفرم آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی باقی اور کسی جو اس کی آپ نے پری بوکنگ کرانی ہے تو واتس اپ نمبر سکرین سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن سے بھی لے سکتے ہیں یہ بڑے اچھے ٹوپیس ہیں چھپے چھپے سو گیا اگر ان پر آف لگ جاتا ہے تو چودہ سو پندرہ سو سولہ سو تکی رینج میں آپ کو انسٹیس ٹوپیس مل رہے ہیں نیکسٹیر کے لیے تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو ضرور ان کو چیک کرنا چاہیے بکرس کیمبرک ہے میٹ سیزن میں پہنا جائے گا رمضان میں پہنا جائے گا تو آپ لوگ یہ بھی ڈریسز لے سکتے ہیں سردیاں تو یہی ہے صرف ڈیسیمبر اور جنوری کا منت اور فیبری کا ہاف اس کے بعد تو آپ کو بتا ہے پھر ہم نے لون پیشفٹ ہونے ہیں اور پھر سارا سال ہمیں لون ہی پہنی ہیں لون کیمبرک یہی ڈریسز تو اس وجہ سے میں سیل سے لون اور کیمبرک کی شاپنگ بھی کروں گی حاصل طور پر وہ ڈریسز جو پچھلی دفعہ سیل میں نہیں آئے تھے باقی آج کے لئے میں نے آپ کو کافی اچھی اچھی ٹپس اور ٹرکس دے دی ہیں سیل کی ڈیٹ بھی بتا دی ہے کہ آرموز فور ڈیسمبر تک ایکسپیکٹڈ ہے باقی اور کوئی نیوز میرے تک شیئر ہوگی تو آپ لوگ ساتھ ضرور میں شیئر کر دوں گی وزید کوئی بھی ڈیٹیلز اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں آپ لوگ کومنٹس کر سکتے ہیں کوئی ڈریس اگر آپ نے حریدنے آپ لوگ وٹس ایپ پہ کونٹیک کریں اور نیکس ویڈیو آپ لوگ کہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ سفائر کی سٹچ کلیکشن کی ویڈیو پینڈنگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ایک سے دو ویڈیوز شیئر کروں گی جس میں سارے کلیکشن کور کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں یہ شوٹ بڑی پیاری تھی سیل نہیں آئی تھی اب آئے گی تو بڑا پیاری لگے گی اگر سیم پرنٹ کا آپ میچنگ سپریر بنوائیں گے تو باقی یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو سپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ سیل لگی نہیں آپ نے ایمی کہہ دیا تھا ان لوگوں کے لئے آج میں نے پروف شیئر کر دیا کہ سیل واقعی ہی لگنی تھی لیکن سیل دلے ہو گئی سیل لیکن کیانسل نہیں ہوئی تو گبرانا نہیں ہے سیل لگے گی ضرور اور بہت جلدی جو ہے سیل کی کنفرم ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ